عبیب رحمان مردانزی پریزیڈنٹ بیوگا بلوچستان ہم لوگوں کا انشاءاللہ کل کے درنے کی تیاری ہے ابھی یہاں پہ ٹنٹنگ لگیں گے تمام جو ملازمین بلوچستان بر سے آ رہے ہیں ان کے لئے انشاءاللہ ہم بیاری کر رہے ہیں بس انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں بھی ٹنٹنگ شروع ہو جائیں گی ہمارے سٹیج وغیرہ بنیں گے تو اس حوالے سے جب پہنچیں پروگرام انشاءاللہ کل ہے ہمارا انشاءاللہ کل شروع ہوگا ہمارا جو پروگرام ہے لوگوں کے ہم کو پتا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں گورنمنٹ بلوچستان کو ہم نہیں دیئے بار بار ہم دیتے رہے ہیں لیکن وہاں سے کوئی خاطر خواہ کوئی نہیں ہوا ان کی طرف سے تو انشاءاللہ ابھی تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ دکھا سکتے ہو یہ پندال ابھی سے بڑھ چکا ہے ملازمین یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں بلوچستان بر کے تمام ملازمین سے ایک رپیس کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھے اپنے عقوق کے لئے اپنے بچوں کے عقوق کے لئے اتنے مہنگائی میں آپ لوگ نکلو انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی کا دن ہوگا بیس تاریخ آپ کی کامیابی کا دن ہوگا یہ آپ کے قائدین انشاءاللہ آپ کے عقوق سے پیچھے کبھی نہیں آٹیں گے ہمارے ساتھ جو سیم نے وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی کیا ہے پہلے وعدہ کیا ہے بعد میں وعدہ خلافی کیا ہے ہمارے تمام مطالبات جو اب گرڈیشن ہیں ہمارا ٹرین سکیل ہے ہمارے دس پرسنٹ جو ڈی آرے ہے وہ رہتا ہے اور ابھی جو ریسنٹلی ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے پینان سے معلوم کیا ہے کہ وفاق نے جو پندرہ پرسنٹ اضافہ کیا ہے وہ بھی بلوچستان کے بجٹ میں نہیں ہیں انشاءاللہ ان سے ہم بزورے بازو بزورے طاقت انشاءاللہ لیں گے کل انشاءاللہ دمادہ مسکل اندر ہوگا آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنے زیادہ تعداد میں ملازمین ابھی کوئٹا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ انتظامات ہے کل کے لئے انشاءاللہ میں تمام ملازمین سے ایک رکست کرتا ہوں اگر آپ نہیں نکلو گے اگر آپ نہیں آو گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ قائدین ہماری طاقت ملازمین ہیں گروہ میں بیٹھ کے پیس بک پہ چلانے والوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ عملی جدوجید کرے ہمارے شانہ بشانہ کڑے رہے ہیں انشاءاللہ کل آپ کی کامیابی کا دن ہوگا اور یہاں ملازمین آپ لوگوں کے کسی بھی قربانی سے داریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ کل دما دامس کل اندر ہوگا کل یہ بتائیں کل یہاں پہ تو ہمارا کل جلسہ ہوگا تمام ملازمین یہاں جمع ہوں گے تو جب سیشن شروع ہوں گے بجٹ سیشن آپ کو پتہ ہے تو ہم نے یہاں نہیں رکنا ہے ہم نے اسمبلی کے سامنے جانا ہے ہم نے اسمبلی کا گیراہ کرنا ہے اگر وہاں بھی بھی ہمارے مطالبہ عطال نہیں ہوئے تو ہم وزیرالہ اس کی طرف انشاءاللہ مارچ کریں گے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ چیک